ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سلاتے جنت کو سبسکرائب کریں یہب لمن یشاء اناثاں و یہب لمن یشاء الذکور ترجمہ کنزر عرفان جسے چاہے بیٹی آتا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے ان آیت کی کچھ تفسیر ہم نے کل سنے دی بقیہ انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ان آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے ہاں صرف بیٹے پیدا کرنا کسی کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا کرنا اور کسی کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالی کے پاس ہے کسی عورت کے بس میں یہ بات نہیں کہ وہ اپنے ہاں بیٹا یا بیٹی جو چاہے پیدا کر لے اور جب یہ بات روشن دن سے بھی زیادہ واضح ہے تو بیٹی پیدا ہونے پر عورت کو مشق ستم بنانا اسے طرح طرح کی عذیتیں دینا بات بات پر تانوں کے نشتر چبھونا آئے دن ضلیل کرتے رہنا صرف بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے منحوس سمجھنا اور طلاق دے دینا قتل کی دھمکیاں دینا بلکہ بعض اوقات قتل ہی کر ڈالنا یہ اس مجبور اور بے بس کے ساتھ کہاں کا انصاف ہے افسوس آج ہمارے اس معاشرے میں مسلمانوں نے اس طرز عمل کو اپنایا ہوا ہے جو دراصل کفار کا طریقہ تھا جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا مو کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا بھرتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں افسوس اسلام نے عورت کو جس آگ سے نکالا آج کے لوگ اسے پھر سے اسی میں جھونک رہے ہیں اسلام نے کفار کے چھینے ہوئے جو حق عورت کو واپس دلائے آج کے مسلمان وہی حق چھیننے میں لگے ہوئے ہیں اسلام نے عورت کو ذلت اور رسوائی کی چکی سے نکال کر معاشرے میں جو عزت اور مقام عطا کیا آج کے مسلمان دوبارہ اسے اسی چکی میں پیسنے کیلئے دھکیل رہے ہیں اور شاید انہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کے دشمن عورت کے حقوق کی آر میں مسلمانوں کے اسی کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دین اسلام جیسے امن کے علم بردار مذہب کو ہی دہشتگرد مذہب ثابت کرنے پر طولے ہوئے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیقی موسیقی